ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواغت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواغت کرتا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر ایک بھائی کا کمنٹ تھا کہ سر اس ویڈیو کے اندر پورا ہر چیز کو کمپلیٹ کر دو تو آج میں اسی ٹوپک پر اس ویڈیو کے اندر آیا ہوں اور آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ ہر ویڈیو کے اندر آپ کمنٹ ضرور کریں تاکہ اس سے ہمیں اور موٹیویشن ملے گا اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے تو ایک بھائی نے جیسا کہا کہ کرین کا سارا کچھ سیفٹی کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہمیں بتائے تو اس ویڈیو کو ہم نے تیار کیا ہے ایک سیفٹی ریگر سیفٹی انڈیکشن اس کا میں نے ایک ٹائٹل رہے گا اس ویڈیو کا تو اس ویڈیو کے اندر میں سارا کچھ کور کروں گا اور اس ویڈیو کافی لمبا ہوگا اور یہ ویڈیو کافی لمبا ہوگا جو آپ کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے تاکہ آپ اس ویڈیو کے اندر کافی ناولیج لے کر جائے اس ویڈیو کے اندر ایک ایک چیز آپ کو ناولیج کے بارے میں بتاؤں گا جو ریگر کے اندر جو ورک فیلڈ کے اندر اور جو آپ کیسے کام کریں گے اور کیسے سیفٹی آپ کو رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم انڈیکشن چالو کریں گے اور انڈیکشن چالو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت سارے بھائیوں کا کمنٹ تھا جس میں سے بہت بھائی کل پرسو بھی ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ وہ ہمارا ویڈیو دیکھ دیکھ کر وہ انٹروی اٹینڈ کر لیا لیکن یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بس بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو واش ضرور کرو اگر آپ واش نہیں کریں گے تو آپ اپنے لائف میں سیکسس نہیں ہو پائیں گے اگر آپ ایک ریگر بننا چاہتے ہیں آپ ایک بیسٹ ریگر بننا چاہتے ہیں اور آپ کو چاہیے بیسٹ ناولیج تو اس ویڈیو کو دل تھام کر اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اسے ڈاگرف ٹیکنیکل کے طرف سے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ریگر ہے جیسے یا میں ریگر ہوں تو آپ یا میں فور اگزامپل میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ ریگر ایک ٹاور کرن میں کام کرتا ہے فور کلیپ میں کام کرتا ہے یا کولر کرن میں کام کرتا ہے کوئی بھی کرن میں کام کرتا ہے وہ ریگر ہی کہلاتا ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ پر کام کرے یا پلان میں کام کرے یا کنٹریکشن لین میں کام کرے یا فور کلیپ سے شفٹنگ کرے ایک میٹریل کو دوسرے جگہ سے تو ریگر کا سارا کچھ اس اسی کو اسی میں کام ہے اور ریگر کا رسپونبیلیٹی کیا ہے دیکھو سب سے پہلے اس کے بارے میں میں بات کروں گا ریگر کی رسپونبیلیٹی کے بارے میں سب سے پہلے میں ان سیفٹی کے بارے میں میں بات کرتا ہوں لیفٹنگ دیکھو تین کٹیگری میں باتا گیا ہے جیسا کرن کا میں نے آپ کو ٹائپ بتایا ٹاور کرن ہے موبائل کرن ہے ہیڈرا ہے یا فور کلیپ ہے یا کولر کرن ہے یا اور بھی جو بہت سارے بوٹ کرن ہے ریل کرن ہے اور جو اپ شور کے اندر جو کرن ہوتے سارا کچھ کرن ریگر کے اندر ہی آتا ہے ریگر اس میں جوب کرتا ہے اور وہ ریگر ہی کہلاتا ہے یہ آپ کا بلکل صاف ہو گیا اس کے بعد لیفٹنگ کو تین کٹیگری میں باتا گیا ہے وہ اس لئے باتا گیا ہے تاکہ وہ چیز آپ خود سمجھ جائے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کیا آپ کو کیا پرکوشن کرنا ہے کیا آپ کو کیا سیفٹی کرنا ہے فور ایکزامپل جیسا میں پوری لائف میں کھانا کھا کے کھانا کھاتے ہوئے آرہا مجھے ایکسپریئنس ہے کہ میں کھانا ایوری ڈے کھا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ دیکھنے سے معلوم پڑ گیا ہے کہ یہ دال چاول ہے یا یہ بریانی ہے یا ویج ہے یا یہ نون ویج ہے تو یہ آپ کو کس طریقے سے معلوم پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ کو آلریڈی ایک ایکسپریئنس ہو گیا ہے تو اس کے لیے اس کو لیفٹنگ کو سیم تین کٹیگری کے اندر رکھا گیا ہے وہ اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ آپ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو کہ آپ کو کرنا کیا ہے تو وہ تین کٹیگری ایک بیسک بیسک لیفٹنگ جس کو ہم لوگ جنرل لیفٹنگ بولتے ہیں یا سیمپل لیفٹنگ سیکنڈ ہیوی لیفٹنگ تیسرا ایک کیٹیکل لیفٹنگ آتا ہے تو کیٹیکل لیفٹنگ یا لیفٹنگ کا کوئی سیمہ نہیں ہوتا جسے جنرل لیفٹنگ ایک ٹن سے دس ٹن ہوتا ہے دس two ٹن سے اوپر جیتنا گیا وہ ہائیوی لیفٹنگ ہوتا ہے اور ہائیوی لیفٹنگ کے بعد ایک کیٹیکل لیفٹنگ آتا asymmetry کے بعد ایک کیٹیکل لیفٹنگ آتا ہے جو کیٹیکل لیفٹنگ veal نہیں ہوتا ہے وہ ایک ٹن کے اندر بھی وہ کیٹیگری یہ کیٹیکل کا کیٹیگری اس میں آ جائے گا جیسے ہائیوی لیفٹنگ میں بھی کیٹیکل لیفٹنگ آ جائے گا تو یہ چیز یہ دو لیفٹنگ اور یہ تیسرا یہ کدھر بھی آ سکتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے پرکوشن کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کبھی بھی جو بھی سیلنگز یوز کرتے ہیں آپ اپنا ایک عادت بنا لیں اس کو انسپیکشن ضرور کریں کبھی بھی یوز کرنے سے پہلے انسپیکشن ضرور کریں اس کے بعد آپ کو اس کا کپاسٹی چیک کرنا پڑے گا کی آپ نے کون سے کپاسٹی کا سیلنگ لیا ہے اور آپ کے پاس کون سا میٹریل ہے کتنا کپاسٹی کا ہے اس کے بعد آپ اس کو کون سے ہیچ میں باندھ رہے ہیچ مطلب آپ کون سے بان میں اس کو باندھ رہے بان تین طریقے کا ہوتا ہے جیسا وارٹیکل ہیچ باسکٹ ہیچ تیسرا ایک چوکر ہیچ تو چوکر ہیچ میں بیس پرسنٹ لیس ہو جاتا ہے کہیں اس کو ٹوانٹی فائی پرسنٹ بھی لیس کیا جاتا ہے یہ اور اچھا سیفٹی ہے لیکن زیادہ تر بیس پرسنٹ ہی لیس کیا جاتا ہے بیس پرسنٹ مطلب اگر آپ کے پاس ایک ٹن ہے ایک ہزار کیجی ہوا ایک ہزار کیجی میں اگر بیس ٹن ہے بیس پرسنٹ بولیں گے تو بیس پرسنٹ کا مطلب دو سو کیجی لیس ہو گیا مطلب کم ہو گیا ہر چوکر ہیچ میں ہر جتنا جو بھی چوکر ہیچ آپ بان رہے ہیں اس کے اندر لیس ہو جاتا ہے تو یہ چوکر ہیچ ہو گیا دوسرا سیکن باسکٹ ہیچ باسکٹ ہیچ میں اگر آپ کے پاس ایک ٹن کا کوئی سیلنگس ہے وہ دو ٹن کا ہو جائے گا اگر آپ وارٹیکل ہیچ میں اٹھا رہے ہیں تو وارٹیکل ہیچ میں ایک ٹن کا ایک ہی ٹن ہنڈے پرسنٹ رہے گا تو اس طریقے سے یہ میٹڈ میں کام کرتا ہے یہ چیز آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سیکن آپ لوگ بولیں گے کی سر ہم نے کافی اپنے لائف میں سیلنگس کو غلط طریقے سے یوز کیا جیسے ایک ٹن کو ہم نے تین ٹن بھی اٹھایا چار ٹن بھی اٹھایا لیکن ابھی تک سیلنگس نہیں ٹوٹا لیکن ہم سب کو ایک چیز سمجھ لینا چاہیے کی یہ چیز ہمیں یوز نہیں کرنا ہے لیکن میں آپ کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اس میں جو آپ کو سیفٹی فیکٹر کام آتا ہے جسے سیفٹی فیکٹر ہم نے میکسیمم بریکنگ لوڈ اس کو دیا جاتا ہے اس کے اشترا سیفٹی فیکٹر دیا رہتا ہے تو اس وجہ سے وہ سیلنگ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن وہ سیلنگس کپ ٹوٹے گا جب آپ اس کو بیڈ ہے بیڈ 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 پیکٹس میں یوز کرتے رہیں گے روزانہ ایگری ڈے جو آپ کی بیڈ ہے بیڈ پر وہ ڈیپین کرتا ہے تب جا کر وہ بیلٹ آپ کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا وہ چانسس ہے کی تٹھ سکتا ہے یا کٹ سکتا یا ٹینشن فیلیر ہو سکتا ہے تو اسی طریقے سے ہم کو ان سب چیزوں کا یوز نہیں کرنا چاہیے اس لیے انجینئرز جانتے ہے کی آپ ایک انسان ہو یا ہم کوئی ایک انسان ہے انسان ہی گلتی کرتا ہے جس کے اندر اس کے اندر میکسیمم بریکنگ لوڈ دیا ہوا ہوتا ہے جسے ہم سیفٹی فیکٹر بھی کہتے ہیں سیفٹی فیکٹر کے بارے میں الگ سے میں نے آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہے لیکن کافی لوگ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور کافی لوگ ان سب چیزوں سے ابھی تک ان کو ناولیج بھی نہیں ہی کی سیفٹی فیکٹر آخر ہوتا ہے کیا ہے سیفٹی فیکٹر ویب سلنگ کا سیون پوائنٹ ون ہوتا ہے سیون پوائنٹ ون مطلب اس کو سات سیون ٹائمز اس کو اور بھی بریکنگ دے کر اس کو کپاسٹی دے کر اس کو ٹیس کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو ایک ٹن رکھا گیا ہے ہر ٹن ایک ٹن دو ٹن تین ٹن چار ٹن سم میں ایک ہی سیفٹی فیکٹر آئے گا سیون پوائنٹ ون سیون پوائنٹ ون پہلے دو ہزار دس میں ویب سلنگ کا جو سیفٹی فیکٹر تھا وہ سکس پوائنٹ ون تھا لیکن ابھی کے ٹائم میں اس کو انجینئرز نے اور اچھا میٹریل ڈال کر اس کو سیون پوائنٹ ون کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ اور ایک اور بعد میں بتاؤں جو ویب سلنگ کے بارے میں ویب سلنگ کا جو سیفٹی فیکٹر ہے وہ بھی سکس پوائنٹ ون ہے ابھی آ رہا ہے لیکن ابھی وہ پہلے تھا فائی پوائنٹ ون لیکن ابھی فیلحال آپ کو جو سائٹ پر ملے گا وہ فائی پوائنٹ ون سیفٹی فیکٹر ہی ملے گا تو اس طریقے سے سارا کچھ ہے اور جو اب بو شیکل ہے یا ڈی شیکل ہے تو اس کے اندر بھی ایک میکسیمم بریکنگ سیفٹی فیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو سیفٹی فیکٹر ہے فور پوائنٹ ون آپ یہ چیز کو لکھ لیں جیسا چین بلوک ہو گیا چین بلوک کا بھی سیفٹی فیکٹر ہے تو اسی طریقے سے سارا کچھ اس میں سیفٹی فیکٹر ہے سیفٹی فیکٹر کے اوپر یہ سب چیز مینٹن ہے تو میں ایک پلاننگ کی بات کر رہا تھا کہ کبھی بھی آپ لفٹنگ کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے سی لنگ کو چیک کریں گے پھر سی لنگ کے بعد آپ کون سا ہیچ میں بان رہے اس کو چیک کریں گے پھر اس کے بعد آپ کون سا لوڈ ہے لوڈ کا کپاسٹی کیا ہے لوڈ کا لیند کیا ہے لوڈ کدھر جانے والا ہے کدھر سے اٹھنے والا ہے آپ کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جب آپ کو یہ سب چیز کے بارے میں پتا ہو گیا سارا کچھ تو آپ کو کرین کی جگہ اسمبل کرنا ہے اس کا کیا ریڈیس بن رہا ہے اس کا کیا کپاسٹی ہے لیکن یہ ویڈیو سب لوگ دیکھنے کے بعد ضرور کمنٹ کریں گے کہ سر ہم ریڈیس کیسے پتا کریں گے کہ ہم ہمیں اس ریڈیس میں کیا کپاسٹی مل رہا ہے تو سب سے پہلے پانچ چار پانچ طریقہ ہے جو میں آپ کو میں بتاؤ کہ سب سے پہلے آپ کرین کے اندر لوڈ چارٹ دیکھ لیں کہ آپ کون سے لوڈ چارٹ پر کام کر رہے ہیں تو لوڈ چارٹ کے بعد آپ کو اگر اس کے بارے میں زیادہ نولیج نہیں ہے تو سیڈ پر کسی ایکسپرٹ سے یا کسی آپریٹر سے آپ ان سب چیزوں کے بارے میں پس سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم لفٹنگ پلائن میں جو کلکولیشن کرتے ہیں لفٹنگ پلائن میں جو کلکولیشن کرنے سے بھی ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہم کیٹیکل لفٹنگ کر رہے ہیں یا ہمیں اس کرین سے اپلیکیبل نہیں ہے یا اس کرین سے سوٹ مطلب برابر نہیں ہو رہا ہے کہ اس کرین میں ہم لفٹنگ کر سکے وہ ہم کیسے پتا کریں گے کہ اس کرین سے ہم یہ لوڈ کو نہیں اٹھا سکتے اس ریڈیس کے اندر وہ ہم کلکولیشن کے ذریعے پتا کرتے ہیں اگر آپ کا کلکولیشن ایٹی فائی سے اوپر جا رہا ہے تو آپ ہنڈے پرسنٹ اس چیز کو لفٹنگ نہیں کر سکتے ہیں لیکن کافی لوگ آپ کو آپریٹر ملیں گے کہ جو کرکی ہوئی ہے یا وہ اپنے ایکسپریئنس میں کر چکے ہیں آدھا کرین اوپر اٹھا کر لیکن ہم اپنا جان جو خم میں کیوں ڈالے لیکن بات یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیفٹی اور سرکسی طرح کے جب ہم رہیں گے جب ہم اپنے ایکو من کو جو ہمارا جو مشنری ہم جو یوز کر رہے ہیں جو ہم کرین یوز کر رہے ہیں اس مشنری کو ہم سمجھیں گے اچھے سیف پلان سے جب ہم سمجھیں گے تو ہم ایک اپنا ایک اچھا سیفٹی جوب کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات آپ نے ریال ہیرو دیکھا ہوگا جیسے سلمان خان شارو خان ہر طرح کا آپ ریال ہیرو دیکھا ہوگا لیکن سیٹ پر بھی آپ ہیرو دیکھے ہوں گے وہ ہیرو انسیف کام کرنے والے کو ہی بولا جاتا ہے آپ زیادہ تر دیکھے ہوں گے لیکن وہ آپ کے نظر میں یا ہماری نظر میں وہ ہیرو نہیں ہے ہیرو وہ ہے جو اسمارٹ جوب کرے جو سیفٹی کے ساتھ کرے اور لوگوں کو لوگوں کا بھی سیفٹی کے بارے میں دھیان دے اور سیفٹی کے بارے میں سوچے آپ اس نے کیا اس میں آپ کو کیا پرکوشن کرنا ہے وہ آپ چیز وہ چیز اس کو پہلے سے آپ تیار کر کے رکھو مطلب فور اگزامبل کیا آپ نے کوئی لوڈ اٹھایا لوڈ اٹھانے سے پہلے یہ لوڈ کدھر جائے گا وہاں پر پہلے سے آپ نے کر کے رکھا ہے یا وہاں پر لکڑی لگانے کا جگہ وہاں لکڑی لگا دیا پہلے سے پہلے پلاننگ کر کے آپ نے رکھا ہے تو اس کو کہتے ہیں سمارٹ جوب اس کو کہتے ہیں ہیرو تو اس طریقے سے آپ ان سب جوب کو کر سکتے آپ بہت ایزی اس کے بعد جو آپ کوئی بھی سامان اٹھانے سے پہلے آپ کو بیرکیشن کا ضرور یوز کرنا چاہیے اور بیرکیشن کرنے کے بعد بیرکیشن کے بارے میں میں آپ کو تین چار پوائن بتاتا ہوں بیرکیشن کرنے سے پہلے آپ کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم ہمیں کون سے ریڈیس میں کتنا ریڈیس تک جائے گا ہمارا کتنا رینج جائے گا اس رینج میں ہمیں بیرکیشن کرنا چاہیے نہ کی اسٹرا رینج میں تو اسٹرا رینج میں بہت سارے ایفیکٹ ہے جو آپ سامنے والا آدمی کا کام بند ہو سکتا ہے کمپنی تھوڑا سا لاس میں جا سکتی ہے بہت سارا پرابلم ہے لیکن اور سیکنڈ جو چیز جب ہمارا بیریکیشن لگاتے ہے لگانے کے بعد جب ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے تو جب کام ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں بیریکیشن ہٹا دینا چاہیے اُس جگہ سے سب سے سب سے زیادہ ضروری یہی چیز ہے اگر آپ بیریکیشن نہیں ہٹائیں گے تو اس میں کیا ہوگا فر اگزامپل میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں ایک محلے میں لوگ بولے کی آج بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا جیسے بھیڑیا کا آپ نے سنا ہوگا کی بھیڑیا آیا بھیڑیا لیکن ایفری ڈی بولنے سے لوگ نے مزاج سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا لیکن ایک دن وہ چیز ریال آ گیا تو کیا ہو گیا سیم حادثہ ہو گیا سیم اسی طریقے سے یہ بھی ہے جب آپ بیریکیشن ایفری ڈی چھوڑتے جاؤ گے تو آدمی دیکھے گا رہے کام تو ختم ہو گیا لیکن بیریکیشن ہے اس کا عادت ہے وہ بیریکیشن توڑ کر یا بیریکیشن کے اوپر سے یا بیریکیشن کے نیچے سے وہ بیریکیشن کو توڑنے کا عادت ہو جائے گا اس کا لیکن ایک دن اس کے ساتھ سیریس ایشو ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے ہم سب کو نہیں کرنا ہے کبھی بھی بیریکیشن اگر ہم لگا رہے ہیں تو ہمارا یہی ریسپنگیلیٹی ہے اس بیریکیشن کو کام کرنے کے بعد ہمیں ہٹا دینا چاہیے بلکل اس کے بعد جب آپ بیریکیشن یوز کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی بھی لوڈ اٹھانے سے پہلے آپ کو ٹائگ لین کا ضرور استعمال کرنا چاہیے ٹائگ لین میں دو تین پوائنٹ میں آپ کو اور بتاتا ہوں ٹائگ لین میں کبھی بھی گارٹ نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے گارٹ بانتے ہیں وہ گارٹ نہیں ہونا چاہیے یا جوڑکاری نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی اس کے اوپر کھڑا رہے کر بھی سگنلس نہیں دینا ہے کرن کو تو یہ ان سب چیزوں پہ ہمیں خاص دھیان رکھنا ہے اس کے بعد ہم جب ٹائگ لین یوز کرتے ہیں ٹائگ لین اگر کوئی زیادہ بڑا میٹریل ہے تو اس میں ہم ایک سے زیادہ ٹائگ لین کا استعمال کریں گے اس کے بعد ٹائگ لین باننے کے بعد کبھی بھی آپ یہ چیز سوچ لے کبھی بھی لوٹ کو کھیچنا نہیں ہے یہ لوٹ کھیچنے کے لیے نہیں ہے یہ خالی صرف کنٹرول کے لیے آپ اس کو صرف کنٹرول ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیسٹ اسٹپ میں آ جاتے ہیں نیسٹ اسٹپ میں آپ یہ سکھیں گے کہ ہم جو کیٹیکل کے بارے میں بات کیے تھے کیٹیکل کے سارے پوائنٹس اس میں کور کرنے والا ہوں اگر وہ کیٹیکل پوائنٹ کب بن جاتا ہے جب وہ ایڈی فائی سے اوپر جاتا ہے وہ کیٹیکل پوائنٹ بن جاتا ہے یا کچھ ایسا ایریا یا کچھ وہاں پر آپریٹر کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی ایک کیٹیکل میں آ جاتا ہے سیکنڈ چیز اگر آپ نے آپ کو کوئی لوڈ اٹھانا ہے وہ پروسس لین کے اوپر سے جا رہا ہے تو وہ بھی ایک کیٹیکل لفٹنگ ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں پہ آپ کو کافی دھیان دینا ہوگا اور ان میں کافی سیفٹی بھی آپ کو برتنی ہوگی اس کے بعد کوئی بھی لوڈ کو لے کر ٹراویل کرنا آپ دیکھے ہوں گے ہائیڈرا کو ہائیڈرا کو یا کولر کیرن کو جب وہ مارچنگ کرتا ہے جب وہ میٹریل کو اٹھاتا ہے وہ تھوڑا سا لوڈ کو لے کر مارچ کرتا ہے تو آپ نے دیکھے ہوں گے یہ اے بھی یہ بھی ایک کیٹیکل لفٹنگ میں آتا ہے آپ ایوری ڈی ایک ٹن ہاف ٹن پانسو کیجی یا تین سو کیجی یا دو ٹن چار ٹن آپ ہائیڈرا سے ٹراویل بھی کرتے لوڈ کو لے کر تو یہ بھی ایک کیٹیکل ہو جاتا ہے کافی ہائیڈرا اس وجہ سے پلٹی بھی ہوگی ان بیلنس کی وجہ سے تو کبھی بھی ہائیڈرا سے آپ لفٹنگ کرنے کے ٹیم میں کبھی بھی ایریا سرفیس آپ کو اچھا چیک کرنا چاہیے اسلائی برابر کام کر رہا ہے کہ انہیں اس کو چیک کرنا چاہیے انٹی ٹو بلوک کو بھی چیک کرنا چاہیے آپ کو ہر چیز آپ کو چیک کرنا چاہیے اس کے بعد جب بھی آپ کوئی بھی لفٹنگ کر رہے ہے یا ہیوی لفٹنگ کر رہے زیادہ تر آپ کو ہیوی لفٹنگ کے اندر ہی لفٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو ایکٹیویٹی کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے کبھی بھی ہیوی لیفٹنگ کیا ہوتا ہے کبھی بھی آپ لیفٹنگ کیے آپ اس میں بہت سارے لوگ مس کمیونکیشن ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے کوئی میٹریل اس طرف کھیچ رہا ہے کوئی میٹریل اس طرف کھیچ رہا ہے یا کوئی میٹریل کا اشارہ کچھ الگ دے رہا ہے تو اس طریقے سے نہ ہو تو اس کے لئے ٹی بی ٹی ایک میٹنگ کرنا چاہیے جس کے اندر جو بھی آپ کے ساتھ ریگر فورمین سپروائزر کوئی بھی منیجمنٹ آپ کے ساتھ گروپ میں ہے سب کو لے کر لے کر ایک میٹنگ آپ کو کرنا چاہیے جو میٹنگ کے اندر آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم سلنگ یہ یہ یوز کیا ہے اس کو ہم نے ہم کو یہ ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے اور ہمیں کیا کیا پرکوشن اور ہمیں کیا کیا سیفٹی کرنا ہے وہ سارا کچھ اس میٹنگ کے اندر آپ کو ڈیشکس کرنا ہوگا اس کے بعد جب آپ میٹنگ کر لیے میٹنگ کرنے کے بعد کبھی بھی آپ کو جتنے ریگر سٹیم ہے یا فورمین ہے سپروائزر ہے سب کو ایک تھنڈ مائن سے آپ کو بالکل کام کرنا ہے جو بھی آپ کو پرابلم ہے ایک دوسرے سے وہاں پر شیئر کرنا ہے اگر آپ کہیں کریک یا ڈائمیج پوائنٹ کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی ایفیکٹ دیکھتے ہے تو آپ کو جگہ پر چپ نہیں رہنا ہے یہ آپ کی ایک ریسپونڈبیلیٹی بنتا ہے اس کو آپ اپنے ایک سینئر لیول تک جا کر اس کو بتائے ہے تاکہ وہ چیز بالکل جلدی اور ارجنٹ وہ ٹھیک ہو جائے تو اس طریقے سے آپ کو بالکل سب کچھ کرنا ہے سیکنڈ جو چیز ہے کبھی بھی آپ کو لفٹنگ کرنے سے پہلے جو چیک لسٹ ہے وہ چیک لسٹ بھی آپ کو ریڈی کرنا ہے آپ کو لفٹنگ کرنے سے پہلے ڈوکومنس کیا کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہر کمپنی میں ایک الگ الگ رولز ہوتا ہے ہے ریگولیشنس ہوتا ہے تو اس میں جا کر سب سے پہلے پتہ کر لے تو جو کومن جو ڈوکومنس جو لگتا ہے سب سے پہلے لفٹنگ پلان لگتا ہے سیکنڈ جو ور پرمیٹ لگتا ہے ایک بھائی نے مجھے کمنٹ میں بھی پوچھا تکی سر ہمیں جو کرن کا لفٹنگ کرنے سے پہلے ہمیں کونسا پرمیٹ کی ضرورت ہے دیکھو ور پرمیٹ کے لیے آپ کو کول ور پرمیٹ آپ کو لے سکتے ہیں لیکن اگر اس میں کول کے ساتھ ہوت بھی کرنا ہے تو وہ اس میں اپلائی ہونا پیڑ اس میں اپلائی کرنا پڑے گا کہ ہوت ورکر بھی ہمیں کام ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کو کول لینا ہے کہ ہوت لینا ہے معلوم ہے کہ آپ کو KIREN میں کوئی بھی ہزار نہیں ہے کوئی بھی مطلب צنگاری والا کوئی آگ والا فائر والا ہوت والا کوئی کام ہی نہیں تو آپ کو وہاں پر کول پرمیٹ ہی لینا ہوگا تو پہلا پرس کول لیفٹنگ پلان سیکنڈ آپ کو کول ورک پرمیٹ ورک پرمیٹ فر اگزامپل ورک پرمیٹی میں کہتا ہے ورک پرمیٹ سیکنڈ اگر ہائٹ پر کام ہے ورک سیف جو پلان جو آپ کا اس ڈابلو پی یہ یہ سب لینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ایک چیک لیسٹ ریڈی کرنا ہوگا چیک لیسٹ ریڈی کرنے کے بعد آپ کو یہ چیک لیسٹ آپ کو ڈیلی مینٹن کرنا ہوگا اور جو آپریٹر جو ہی ڈیلی چیک لیسٹ کو جب مینٹن کر رہے تو یہ ریگر کا بھی بنتا ہے وہ بھی کرن کو چیک کریں اور ٹریگر کو چیک کریں کہیں سے وہ لیک تو نہیں ہے جو بھوم کا جو سیلینڈر سے اس کو بھی چیک کریں کبھی وہاں سے تو لیک نہیں ہے آپ کو ایویری ڈی اینی ٹائم آپ کو چیک کرنا ہے اگر آپ کو کرنے کچھ ایسا پرابلم لگتا ہے ریگر کو تو آپ جلدی سے جل اپنا اپنے سپروائزر اپنے ڈیپارٹمنٹ اپنے سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کو ضرور انفرم کرنا چاہیے کیکہ اس کے رینج میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے اس کے ریڈیس میں ہمیں کام کرنا ہے تو اس اس کے لئے آپ کو کبھی بھی ہر چیز کا انفرمیشن دینا چاہیے اس کے لئے ریگر میں سب سے بڑا جو چیز ہے کمیوکیشن گوڈ کمیوکیشن ریگر کے اندر گوڈ کمیوکیشن رکھنا ہے گوڈ کمیوکیشن مطلب بہت آپ کو معلوم ہے اس ریگر کے اندر سب سے موسٹ پاورفل جو ہے وہ good communication ہے second کبھی بھی آپ کو over confidence نہیں ہونا ہے ریگر کے اندر جو آہ کافی لوگ ہے جو بھائی لوگ over confidence ہو جاتے ہیں تو over confidence بھی نہیں ہونا ہے کبھی بھی کوئی بھی کام میں کوئی بھی چیز میں یا کوئی آپ کو چڑھاتا ہے یا کوئی آپ سے مزا کرتا ہے یا کچھ آپ کو اسے question کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ over confidence ہو گئے تو اس طریقے سے بھی آپ کو کام نہیں کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کے اوپر self آپ کو control رکھنا ہے جس کو ہم self control بڑھ رہے ہے self self control آپ کو کبھی بھی اپنے body language پر رکھنا ہے second تو ابھی کچھ ہے نہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے سارا کچھ cover کیا لیکن ہاں ایک چیز اور safety کے بارے میں کبھی بھی one point eight meter پر جاتے ہو تو full body harness کا ضرور استعمال کرے اور جو آپ جو hook لگا رہے ہو اس کو کبھی بھی سر کے اوپر سے لگائے تو یہ چیز آپ کے لئے بہت اچھا ہے کیوں کیونکہ one point eight meter جو یہ تو safety کا ایک warning ہے وہ آپ کو پکڑے گا لیکن آپ کو ایک میٹر سے ہی آپ کو full body harness پین لینا چاہیے کیا آپ ایک میٹر سے نہیں گر سکتے گر سکتے لیکن آپ کو پین لینا چاہیے کبھی بھی full body harness اور اوپر لگانے سے یہ فائدہ ہے جو تین گنا جو جھٹکا پڑنے والا ہے اس سے آپ بس سکتے ہیں اگر آپ یہ کمر کے نیچے اگر آپ harness لگائے تو وہ تین گنا اور جھٹکا آپ کے body پہ پڑ سکتا ہے لیکن انسان کا جو ہڈی ہے وہ ایک گنا آدھا گنا بھی نہیں جھیل سکتا ہے تو آپ اسے یہ چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی سو گرام کوئی چیز اوپر سے گرتا ہے تو اس کا کیا capacity ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو کے اندر کافی کچھ میں نے cover کر دیا لیکن یہ ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے تو اسے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کمنٹس تھا کہ سر مجھے ایک ویڈیو کے اندر سارا کچھ cover کر دو تاکہ میں اس ویڈیو کے اندر کافی زیادہ کچھ سیکھ لو تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ہاں نیسٹ ٹاپک پر جائے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں